معروف اداکارہ اور ٹی وی مذبان نادیہ خان نے کہا ہے کہ سینئر اداکار فردوس جمال نے ہمائیو سعید کے لیے جو ٹی وی شو میں الفاظ کہے وہ انتہائی برے تھے انہیں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے نادیہ خان نے حال ہی میں شو میں فردوس جمال کی جانب سے ہمائیو سعید کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ پر بھی بات کی اداکارہ کا کہنا تھا کہ پاڈکاسٹ میں اداکاروں کو پھسایا جاتا ہے اور ان سے جان بوچ کر ایسے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط بول ہی دیتے ہیں ان کے مطابق پہلے ٹی وی شوز میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اب مذبان زیادہ ویوز سے پیسے کمانے کے چکر میں اداکاروں یا مہمانوں کو سوالات کر کے پھسا دیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی شوز میں اچھی باتیں یا چیزیں وائرل نہیں ہوتی اس لیے وہ ایسے سوالات کر کے وائرل ہونے والا مواد تخلیق کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل کے ٹی وی شوز اور پاڈکاسٹ میں ایک دم سے مذبان سوال کرتی ہیں کہ فلاں آرٹسٹ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یا کہتے ہیں نادیا خان کا کہنا تھا کہ ٹی وی شوز اور پاڈکاسٹ کے مذبانوں کے عجیب سوالات کی وجہ سے اب انہوں نے ایسے شوز میں جانا بند کر دیا ہے اور وہ ایسے شوز میں جانے سے کتھراتی ہیں ان کے مطابق ٹی وی شوز میں فردوس جمال نے ہمائیو سعید کے لیے جو الفاظ کہیں وہ بہت برے تھے ایسے الفاظ گھر میں بولے جا سکتے ہیں لیکن ٹی وی شو میں نہیں بولے جا سکتے اداکارہ کا کہنا تھا کہ ہمائیو سعید کے بہت سارے مدا ہیں فردوس جمال کے ایسے الفاظ پر انہیں دکھ پہنچا جبکہ ذاتی طور پر انہیں بھی برا لگا کہ انہوں نے دوسرے اداکار کے لیے ایسے الفاظ کہے انہوں نے کہا کہ اتنی عمر میں انسان سیکھ جاتا ہے کہ انہیں کس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے نادیا خان نے تمام اداکاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاڈکاسٹ فسانے کا طریقہ ہے اس لیے ایسے پاڈکاسٹ سے ہوشی آر رہے انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہیں ہر ماہ پانچ سے چھ پاڈکاسٹ میں شرکت کی دعوت ملتی ہے لیکن وہ ہاں نہیں کرنا چاہتی اس میں سے بعض پاڈکاسٹر ایسے ہیں جو بار بار انہیں آنے کی پیش کش کرتے ہیں خیال رہے پر دوست جمال نے کچھ دن قبل ایک ٹی وی شو میں ہمائیو سعید کو شو بیس کا ڈاکو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو آگے آنے نہیں دیتے اور اگر وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکار ہیں تو معافضہ تو توائف بھی لیتی ہے